اسلام علیکم پیارے ناظرین میں آرزو انساری آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں گی اور اس واقعے میں ایک ماں ہے جس کو اپنے بیٹے پر اتنا وشواس ہے کہ اس کا بیٹا کبھی ہار نہیں سکتا ایک شہزادہ جنگ میں گیا تو اس کی خبر یہ ملی کہ وہ ہار گیا ہے تو سب نے مان لیا کہ وہ ہار گیا ہے لیکن شہزادے کی ماں نے کہا وہ ہار نہیں سکتا اور یہ خبر غلط ہے بادشاہ نے کہا میرے پاس ایک یقینی خبر آئی ہے وہ ہار گیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ خبر غلط ہے لیکن شہزادے کی ماں اپنی بات پر اڑی رہی لیکن کچھ دیر گزری تو پھر سے خبر آئی شہزادہ جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے بادشاہ جلدی سے اس کی ماں کے پاس آیا اور پوچھنے لگا جب شہزادے کے ہارنے کی خبر آئی تھی تو تم اپنے گھر میں اکدم اور سکون ہو کر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی یہ خبر غلط ہے اس کی کیا وجہ ہے شہزادے کی ماں نے کہا وہ بات بتانے کی تو نہیں ہے لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں بات یہ ہے کہ جس وقت شہزادہ پیدا ہونے والا تھا اسے وقت میں نے تیہ کر لیا تھا میں کوئی شکر صبح والا لکمہ موہ میں نہیں ڈالوں گی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حرام لکمے کی وجہ سے یہ شہزادہ بجدل پیدا ہو اس لیے مجھے پتا تھا کہ حرام گیجہ سے انسان کا دل کمجور اور بجدل ہو جاتا ہے اور حلال گیجہ سے دل دلیر اور طاقتور ہو جاتا ہے اور آخر تک میں نے اسی کی پابند رہی پھر جب یہ پیدا ہو گیا تو میں نے دو باتوں کی پابندی کی ایک یہ کہ میں نے اس کو ناپاکی کی حالت میں کبھی دودھ نہیں پیلایا جب بھی دودھ پیلایا باوضو ہو کر پیلایا اور دوسرا جب بھی دودھ پیلایا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے پیلایا اور اس کے دودھ پینے کے زمانے میں بھی میں حرام اور شک صبح والی چیزوں سے بچتی رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام لکمہ میرے پیٹ میں جائے اور اس لکمے سے جو دودھ بنتا ہے وہ میرے بچے کے پیٹ میں جائے جس سے اس کی اندرونی طاقتیں خراب ہو جائیں گی اور اس کا دل کمجور ہو جائے گا چونکہ میں نے ان باتوں کا احتمام کیا اس لیے مجھے یقین تھا کہ شہزادہ بجدل نہیں ہو سکتا اور لڑائی میں اپنی بہادری دکھا کر یہ جیت کر ہی آئے گا اس لیے میں نے اس کے ہارنے کی خبر کو غلط کہہ دیا تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم